نئے سال کا پہلا توفہ اوگرہ کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا نئے سال کی آمد پر پیٹرول چھے روپے اکتر پیسے ڈیزل چار پے پچیس پیسے مٹی کا تیل چار پے چار پیسے مہنگا کر دیا گیا غریب عوام جو پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ آ کر خود کشیوں پر مجبور ہے اس پر مزید مہنگائی کا بوجھ اس سے جینے کا حق بھی چھین رہا ہے اس موقع پر لوگوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے پر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز پر فیکٹ آ رہا ہے بس اپنے حکومت کو سلام دیتے ہیں کہ بہت اچھی ہماری حکومت ہے ان کی مہربانی ہے کہ عوام پر جتنے ظلم کر رہے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ بھی اس میں سے انہوں نے کر دیا وجوہات تو بزاہر تو کچھ نظر نہیں آتی ہے حکومت اپنا پیٹ بھڑنا کے چکل میں لگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں یہ تحفہ ہے بس اور غریب غربت کی طرف جا رہے ہیں ملک اس طرح بڑھائی چلے جا رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہے ہیں غریب آدمی ہے تو عوام عوام کیلئے عوام کیلئے سب کو بولتے ہیں عوام کیلئے ہو رہی ہے یہ عوام کیلئے ہو رہے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور پیٹرول بڑھا دیا اور مہنگائی ہو جائے گی روز کا نیا ایک روز آنا کا ان کا یہی ہے کہ کئی نہ کئی آگئی عوام کے پر بوئی ڈالی دیتے ہیں کہیں نہیں چھوڑتے کہیں موقع نہیں چھوڑتے یہ لوگ عوام کے پر ریلیف تو ملی نہیں رہا ہے بھائی دو سو روپے کا روز کا خرچہ ہے تو ہماری ڈیڑھ سو روپے روز کی کمائی ہے پاٹرول مہنگانہ سے بہت زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں اس طرح کہ پاٹرول مہنگانہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضاف ہوئے گا جاتا ہے کمائن کو مہنگانہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے عوام بے باس ہو گئی ہے یہ بہت مشکلات ہو جائے گی عوام کے لئے ہر انسان جو ہے پرشانی کا مبتلاہ ہو رہا ہے بہت زیادہ روزگار میں افیکٹ پڑھ رہا ہے کیونکہ سارا مطلب ہے داروں مہدار پیٹرول سے مطلب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز پر پرائز بڑھے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے دوہزار گیرہ کا نیا سورج آتے ہی عوام کو پیٹرول کی قیمت کا نیا تحفہ مل گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عوام کو یہ تحفہ کتنا پسند آتا ہے کیمرامن فراز احمد کے ساتھ بکات شوکت نیوز وائف کراچی